فاطمہ ہیٹر کے اندر ہی گھجو اتنی قریب نہیں بیٹھتے ہیں اس پیسے گیس اٹھتی ہے پیچھے ہو کے بیٹھو گھنٹے سے ہیٹر سے جھڑ کے بیٹھی بھی ہے بے وکوف والدہ ہم امی ہم کچھ سوچ رہے ہیں آپ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہوتی ہیں کیا سوچ رہی ہیں سنگین سی بات ایک سوچ رہے ہیں والدہ آپ سنیں گی تو آپ والدہ ہم پہ گصہ نہ ہوئی ہے پہلے بات ہماری سنیے گا پوری ہم بہت ہی تحمل سے آپ کی بات سننے کے لئے تیار ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے آپ کا امی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک گیت سنا نیا گیت آیا ہے نیا گیت آیا ہے وہ آپ نے سنا جی اس کا نام تھا اس میں شاروخ خان تھے جی اس گیت کا نام تھا بے شرم رنگ آپ نے وہ دیکھا کہ سنا 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 دیکھئے گا نا سن لیجئے سنا میں نے اسے سنا تو اس کے اندر ایک والدہ لفاظی کی غلطی ہے لفاظی کی غلطی ہے اب آپ گیتوں میں سے غلطیاں نکالیں گی اتنی مشہور وہ فلم ہو رہی ہے والدہ آپ کو سمجھ تو آگئی ہے مجھے آگئی سمجھ جو پتھان فلم کا گانا ہے ہمیں تو کچھ لوٹ لیا ہے ہمیں تو لوٹ یہ والا اب اس میں آپ کو کوئی غلطی لغت کی لگ گئی لغت کی غلطی والدہ اس میں یہ ہے دیکھئے وہ کیا غلطی ہے جو آپ اب ان پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو کیا کہیں آپ کو وہ ستر گاہ کی سنائے کہ ایسے ہی بتا دیں آپ ہمیں ستر بتا دیں جی ہم آپ کو بتا دیں اب آپ کی اس میں کیا پریشانی ہے وہ انڈیا کی مووی ہے انہوں نے جو گانا بنائے نہیں والدہ دیکھئے ہمارے لوگوں تک ہمارے جن لوگوں تک ہمارا بیر کی پیغام پہنچتا ہے ان کو ہماری غلط غلط تلفظ نہیں سیکھنا چاہیے انہیں غلط بیان نہیں نہیں ہمیں انہیں سکھانی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں وہ چاہیے کہ وہ صحیح اردو سیکھتے ہیں صحیح اردو سیکھتے ہیں اب آپ اردو کی ذمہ داری جو اٹھا بہتی ہیں لوگوں کی نظر میں ہم اردو کی اس ثانی صاحبہ بڑھ چکے ہیں ہم جی تو ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی پڑھ آپ تسی چاہتے ہیں کیا اس میں ایسی غلط ہی ہوئے اس میں ایک سطر ہے نشا چڑھا جو شریفی کا اس میں کیا پرابلم ہے اب دیکھیں والدہ لفظ ہوتا ہے شرافت شریفی لفظ نہیں ہوتا شریفی لفظ نہیں ہوتا اب انہوں نے کہا ہے اب دیکھیں اگر انہوں نے وزن رکھنا تھا وزن پہ شریفی آ رہا ہوگا وزن پہ شریفی نہیں والدہ شریفی کے ساتھ شرافت بھی آ رہا ہے گاہ کے بتائیے نشا چڑھا جو شرافت کا اتارف ہے اب انہوں نے کیا کہا ہے اب انہوں نے کہا ہے نشا چڑھا جو شریفی کا اتارف ہے اب آپ کی کیا پریشان ہے شریفی کا ہے اب شریفی اور شرافت شریفی غلط ہے شرافت صحیح ہے اب اگر آپ کسی کو کہیں کہ اب جو کوئی اگر آپ کسی کو کسی کی شرافت کی مثال دے رہے ہوں تو اب ایسے ایسے گیت کے ذریعے تو آپ لفظ سیکھ جائیں گے شریفی آہ یعنی اتنے مشہور گیت سے لوگوں کو لگے گا شریفی ہی شریفی ہی لفظ ہے اوف یہ تو بہت کٹھن مرحلہ آ گیا ہے آپ کے کاندھوں پہ اب کیا کریں آپ ایسا کریں کہ آپ انڈیا کا جو سینسر بورڈ ہے اسے آپ ایک درخواست لکھیں اور کہیں جو بھی آپ گانا کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ پہلے فاطمہ کو سنوائیں کیونکہ یہ اردو رغلوغت کی غلطیاں نکال رہی ہیں اور ایسا کیجئے وہ پتھان مووی کے ڈائریکٹر کا کیا نام ہے صدھات آنن صدھات آنن چچا چچا جان کو بھی خط لکھ دیجئے کہ آپ سے یہ غلطی سرجد ہو گئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہم سے کچھ اس کا کیا کریں مدعوہ کریں اب یہی ہو سکتا ہے والدہ آپ دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا آپ تنس نہ کریے گا تنس نہ کریں تو اب ہم کیا کریں کہ آپ تو والدہ دیکھئے اردو کی توہین ہے اس کے غلط استعمال کرنا اگر شرافت لفظ ہے تو شرافت ہی آنا چاہیے چائے وزن میں آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا اب اردو کی پروفیسر صاحبہ سے تو یہ بردارت ہوگا نہیں اردو کی پروفیسر بھی انگلیش کا لفظ ہو گیا کیا کہیں گے عزدانی صاحبہ ابھی آپ خود مراہر میں افضل عزدانی صاحبہ ویسے والدہ مراہر میں ہے زندگی بھر انسان سیکھتا رہتا ہے تو اب آپ کیا کریں گی پھر ہم کیا کریں ہم کسی دیوار میں سر مار لیں ہم سوچ رہے ہیں کہ اس گیت کے جو شاعر ہیں انتے کیس کر ڈال دیں بس ہو گئی بات ہم نے ایک برکی پیغام بھیجیں گے کہ آپ نے یہ غلط تلفز کا استعمال کیا ہے لفظ استعمال کر لیا تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی امام کو یہ صاف صاف بتا دیں کہ خدارہ اس لفظ کو شریفی کو نہ سیکھے شرافت ہے لفظ اب مجھے اجازت دیں گی آپ کے میں کوئی دھو گلاس تھنڈا پانی پی کے آؤں کیونکہ میرے لیے یہ زیادہ ہو گیا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ ہیٹر پہ سیکھیں اپنے ہاتھ سیکھیں آپ سیکھیں سیکھیں زیادہ سوچا مت کیجئے ہاتھ سیکھیں ہاتھ سیکھیں ہاں جی اوف زیادہ ہی کچھ ہیٹر کی گیس چڑھ گئی ہے محترما کو